نمسکار ایٹین لائب میں آپ کا سواگت ہے اور میں کیلاز کا سب پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج جس مدے کو لے کر کے ہم حاضر ہیں وہ مدہ ہے بیہار بیدھان سبھا کا چناؤ جی ہاں چناؤ آیوگ نے راجتک دلوں سے اپنی باتچت کا سلسلہ سنو کر دیا ہے ان سے باتچت کئی چرونوں میں ہوگی اور اس کے بعد چناؤ آیوگ فیصلہ کرے گا کہ کب بیہار بیدھان سبھا کے چناؤ فائنل کیے جائے لیکن اس کے پہلے جو راجتک اٹھا پٹک ہوگی ہم اس پہ چرچہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بار کا بیدھان سبھا چناؤ کس مدے پہ کس آدھار پہ لڑا جائے گا کون سا وہ مدہ ہوگا جو راجتی کے بڑے بڑے مہارتیوں کا بھبیشتے تیہ کرے گا تو انہی مدوں کو لے کر کے ہم راجت کی پرانی سکریے اور اپنی باتوں کو بڑی بلندی طریقے سرکھنے والی نیتری للاوتی گری جی کے پاس پیٹھے ہوں ہیں اور ان سے بات چت کریں گے کہ جو بیہار بیدھان سبھا کا چناؤ ہونے والا ہے وہ کس مدے پہ لڑا جائے گا تو للاوتی جی سراغت ہے آپ کا اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار جو چناؤ ہونے جا رہا ہے حالانکہ کرونا مہاباری کے لے کر کے کافی کچھ ہاہکار مچا ہوا ہے بھلے ہی لوگ ڈاؤن سماپت ہو چکا ہے لیکن جس گتی سے جس تیجی کے ساتھ کرونا کے جو پیسنٹ پوجیٹی پیسنٹ ہیں وہ سامنے آ رہا ہے اور اس آدھار پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساید چناؤ ٹل جائے لیکن گھار سرکار نے چناؤ آیوگ نے یہ کلیر کر دیا کہ چناؤ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چناؤ اپنے نردھاریت سمایے پہ ہوگا یا پھر جس طرح سے کرونا کے پیسنٹ بڑھ رہا ہے اور آنے والے جنروں میں اور بڑھیں گے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی چینل کو اور آپ کو بہت بہت دھنیا بات بڑھائی دیتی ہوں کہ آپ کا چینل جس طرح سے ترقی کر رہا ہے جس طرح سے سیوان واسی ہی نہیں بلکہ پورے بیہار کے لوگ بڑی انتجار کے ساتھ آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں میں بھی پرتی دن دیکھا کرتی ہوں بڑی ہی اچھا لگتا ہے چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ کہیں کی مسئلہ ہو بڑی بے خوبی سے آپ پٹری پڑھ لاتے ہیں سب کو دکھاتے ہیں سب کو دکھانے کا کام کرتے ہیں میں چناؤ کے مسئلے پر یہ کہنا چاہوں گی کہ چناؤ نیت سمیہ پر ہوگا یا سب کی سنسائے بنی ہوئی تھی لیکن کچھ دن پہلے جو الیکشن کمیسٹر کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں تو یہاں قریب قریب تائے ہو گیا کہ چناؤ نیت سمیہ پر ہوگا تو نیت سمیہ پر ہوگا تو ہم لوگ بھی تیار ہیں چناؤ کے لیے اور چناؤ کیسے لڑا جائے گا اس کے لیے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر نیتی بنائیں گے سمیہ نیرہاریت کریں گے میڈم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سمیہ پہلے ہمارے بیہار پرانت کے اوپ بکھی منتری سوشیل موڈی نے یہ کہا تھا کہ اب وہ دور سماپت ہو گیا جب ہیلیکاپٹر اڑتے تھے اور ان ہیلیکاپٹروں کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگتی تھی بڑے بڑے نیتہ آتے تھے ان کے بھانسر سننے کے لیے بھیڑ لگتی تھی اب وہ بیتے دنوں کی بات ہو گئی اب بلکل نیے سیرے سے چنا ہوگا تو یہ آخر بیہار کی جنتہ اتری سکھت نہیں ہے جتنا کی راج نیتہ سمجھ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں ابھی تھوڑا سا پچھلاپن ہے تو آخر یہ کس طرح کا چنا ہوگا کیسے چنا ہوگا اگر وہ اڑن کھٹولا نہیں آئے گا پھر وہ راج نیتہ جو بڑے بڑے نیتہ ہیں ان کے بھاسوڑ نہیں ہوں گے تو پھر چناو کس طرح سے ہوگا چناو تو نیت سمجھ پر ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں جہاں تک سوسیل موڈی جی کی بات رہی تو جب تک ہم جنتہ کے بیچ جائیں گے نہیں جنتہ سے ہم اپنی باتوں کو کہیں گے نہیں جنتہ کیلئے ہم نے کیا کیا جنتہ تو ان کو گدی پر بیٹھا دیا وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو راج مل گیا وہ ہی راج ملنے والا ہے تو یہاں سمبھو ہے جب تک وہ جنتہ کے بیچ نہیں جائیں گے کتہ ہی ان کو راج ملنے والا نہیں ہے ویسے بھی وہ بیہار کی جنتہ اور جو خاص کر جو گریب جنتہ ہے جو کسان ہے جو مجدور ہے جو یہاں سے پلائن ہو کر لوٹے ہیں انہوں نے تو سپت کا کھا لیا ہے کہ کتہ ہی میں اس سرکار کو بھوٹ دینے نہیں جا رہا ہوں تو وہ ڈڑے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں جنتہ کے بیچ جانے میں چونکہ جنتہ ان سے سوال کرے گی پوچھے گی تو جنتہ کے بیچ جانے کے ڈڑ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں اگر ہمیں چوناؤ لڑنا ہے تو جنتہ کے پیس جانا ہوگا جنتہ سے ہمیں مخابط ہونا ہوگا جنتہ سے یہ کہنا ہوگا کہ آپ کے لئے ہم کیا پلان کر رہے ہیں آپ کے لئے سب سے بڑا روجگار کا سادھان ہم کیا دے رہے ہیں کونسی فیکٹریہ لگا رہے ہیں یہ بیڈم یہ تو چوناؤ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ چوناؤ آتا ہے تو سارے نیتہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے فیکٹریہ کھلیں گی سڑکے بنیں گی بہت کچھ وعدہ ہوتا ہے لیکن اب یہ نہیں آج بیہار کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ جس طرح سے آپ کے ساسن کو جنگل راج کا پندرہ سال آپ نے راجت کا ساسن تھا بیہار میں جنگل راج کا نام دیا گیا پندرہ سال نیتیز جی بھی رہ چکے ہیں اب یہ جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ پندرہ سال میں آپ نے کیا 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 یہ مدہ آپ لوگوں کے لئے بھی اہم ہوگا نشچی تروپ سے پندرہ سال میں جو ہمارے مانیہ مکمتری جی کیے ہیں وہ جنتہ دیکھ چکی ہے سمجھ چکی ہے جان چکی ہے سکھا ساپ چوپٹ ہے بیروزگاری چرم سیما پر ہے مجدور پلائن کرنا ہے کوئی فیکٹریہ نہیں لگی کوئی چینی میل یہاں تک ہی نہیں کھولے جو ہمارے ساسنکال میں راجت کے ساسنکال میں جو چینی میل چلتے تھے وہ بھی آج بند پڑ گئے ہیں سارے نیتاؤں نے آسواسن دیا تھا کہ چینی میل پچھرکی کا کھولیں گے ستا فیکٹری کے پاس ستا فیکٹری کھولیں گے اس کے جی میل ہے سیوان میل ہے یہ سارے میلوں کو ہم لوگ کھولیں گے لیکن کسی نیتا نے کول کہا کر جاتا ہے کرتا نہیں ہے ہماری سرکار آئے گی تو نشطی تروپ سے ہم لوگ سارے چینی میلوں کو کھولیں گے سارے ادھیوک دھندہ لگانے کا کام کریں گے بیروزگاری دور کرنے کا کام کریں گے سکھ چھاپ بنیادی طریقے سے کام کریں گے یہ ہم لوگ کی منفیسٹا میں رہے گی اور ہم لوگ دھراتر پر اس کام کو کر کے دکھا ہے چینی میل کی آپ نے بات کر لی اور آپ کو بتا دے کی جس پچھرکھی چینی میل کی آپ نے بات کی اور آپ بھی اسی چھتر سے آتی ہیں بڑھریہ بیدھان سبا کی ہم بات کر رہا ہے ان کے بیدھائک ہیں جدیو کے سیام بہدور سنگھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چینی میل کا بندر مات ہو رہا تھا پچھرکھی چینی میل کا تو ہمارے پچھرکھی بڑھریہ کے بیدھائک جو پچھرکھی اسی چھتر میں آتا ہے انہوں نے انسن کیا تھا انہوں نے اپنے استفعے تک کی بات کر دی تھی کہ اگر چینی میل کے جمین کا بندر مات ہوا یا بیچا گیا تو وہ انسن پہ بیٹھ جائیں گے اور یہاں تک کی پارٹی کو استفعہ بھی دے دیا تھا لیکن اس کے باوزود چینی میل پچھرکھی چینی میل کی جمین آج وہاں پہ بڑے بڑے مال کا بورڈ لگا ہوا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا بورڈ لگا ہوا ہے تو کیا یہ مدہ بھی آپ لے کے آئیں گی سامنے نشترپ سے یہاں مدہ رہے گی کیونکہ بیدھائک خود وہاں کے ہیں سرکار ان کی ہے استھیفا دیتے ہیں تو پھر کیوں نہیں پچھرکھی میل کی جمین کو بچا پائے تو آخر وہ کیا تھا جب چینی میل کے لے کر کے بیدھائک جی نے انسن پر بیٹھنے کی بات کہی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم استفاہ دے دیں گے پارٹی سے تو اس کے بعد بھی بگیا تو یہ کیا تھا سریاں جنتہ کو دھوکہ تھا جنتہ کو دھوکہ دینے والی بات تھی ایسا گمراہ جنتہ کو نہیں کرنا چاہیے چونکہ آج نہ کل جنتہ جان جاتی ہے آج نہ کل جنتہ جان گئی نہ تو وہ استیفاہ دیئے نہ ان کی سرکار وہاں کچھ کی نہ چینی میل بچ پایا جمین سارا بگ گیا تو یہ سب ڈھکوصلہ ہے بیدھائک جی کا تو یہ آنے والے چناؤں میں یہ بھی مدہ بنے گا نشطی طرف سے بنے گا وہاں کی جنتہ تو کھوج رہی ہے کہ ہمارا جو چینی میل کا جمین تھا وہ کچ گیا کہاں تو جنتہ کو تو چاہیے وہاں چینی میل ایک انتیم سوال ہمارا اور ہوگا کہ جس طریقے سے ابھی جس طرح سے سرکار کا ایک آکڑا ہے کہ لگوگ اٹھائیس لاکھ جو بیہاری باہر تھے ہم ان کو پروازی نہیں کہیں گے یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ہم ان کو پروازی چونکہ وہ اپنے گھر میں لوٹ رہے ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں آ رہے ہیں تو یہ لگوگ اٹھائیس لاکھ لوگ جو آئے ہوئے ہیں اپنے ہاں یہ کیا چناؤ پر بھاویت کریں گے یہی اٹھائیس لاکھ لوگ یہ حج دسہ اور دسہ کریں گے وہ سرکار کی کھٹیا کھڑا کریں گے ان کو جباب دینے کا کام کریں گے وہ اکیول وقت کا انتجار کر رہے ہیں جیسے وقت آئے گا وہ اٹھائیس لوگ سطح پریورتن کرنے کا کام کریں گے ایک آپ سے اور بات پوچھنا تھا کہ ایک چٹھی جاری کیا گیا تھا کل سرکار کی طرف سے بیہار سرکار کی طرف سے سارے جلا ادھیکاریوں کو ہم وہ چٹھی کیا تھی وہ ہم آپ کے اسکرین پہ دکھانے کا پیاس کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے سرکار نے کیا آدیس دیا ہے کس طرح سے جو اپنے ہی گھر میں لوٹے بیہاریوں کو انہوں نے کیا کیا کہہ دیا اور نتیجہ یہ رہا کہ جب بپکچ نے حلہ مچا دیا اس چٹھی کو لے کر کے کہ آخر نتیج جی ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں جو لوگ آج بیچارے روجگار کے مارے ہوئے ہیں وہ آج اپنے گھر آ گئے تو کیسے بیدی بے اوستہ آپ کی بھنگ ہونے لگی آپ نے کیسے ان کو گنڈوں کی سرنی میں رکھ دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس چٹھی کو سرکار نے رات ورات واپس بھی مگایا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کی بنصہ تو وہی تھی چٹھی چاہے وہ جس پرسیتھی میں نکلا آپ کی منصہ تو وہی ہے کہ آپ نے سارے باہر جو کل روزگار کے لیے آپ کے ہاں تو روزگار آپ نے پیدا نہیں کیا آج جب روزگار کے لیے وہ باہر گئے اور آج بسم پرسیتھیوں میں وہ واپس آئے ہوئے ہیں تو آپ انہیں گنڈوں کی سڑھی میں رکھ دیتے ہیں کی ان کے وجہ سے بیدی بیوستہ یہاں کھراب ہو جائے گی یہ کتنا جائج ہے یہ تو بلکل نہ جائج ہے جہاں کس طرح سے کس وامنہ سے کس ادیس سے اس طرح کی بات سوچے ہیں یہ ہم لوگ کی سمجھ کی باہر ہے یہ ہمارے گھر کے لوگ آپ کے نیتر چرچہ ہو رہی ہے ہر وقت یہ جان چاہتا ہے اور خاص کر کہ وہ لوگ جو باہر سے آئے ہو ہیں وہ جان چاہتے کہ ان کی نظر میں نیتیس کمار کی نظر میں وہ گنڈے ہیں موالی ہیں اب تو نیتیس جی ہی بتائیں گے چونکہ اپنا ان کا جو ساسن کال میں چھپانے کے لیے اس طرح کی بات دوسری بات روچ رہے ہیں وہ تو ہمارے گھر پریوار کے لوگ ہیں ہمارے بیار کے واس اپنے گھر آئے ہوئے ہیں اگر اپنے روزگار اس کو دیا رہا تھا 15 سال میں اپنے روزگار کے سادھن اپلبد کروائے رہتے تو وہ کوئی باہر نہیں گیا رہتا وہ سبھی یہ رہ کے ساتھ رہتے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بال بچہ کے ساتھ ہم اپنا ادھوگ کریں دھندہ کریں کام کریں اگر ادھوگ بیہار میں مل گیا ہوتا بہت بڑی بڑی بات جی نے بولا تھا لیکن ایسا کوئی کچھ پندرہ سال میں نہیں ہوا تو ابھی تو ہماری بیہار کے اٹھائیس سے تیس سا پھائیس چاریس لاکھ لوگ بیہار سے جا کر باہر رہ رہ رہے جو آنے کے سمی جو انہیں نتیجہ بھوگ نے کو مل دنیا دیکھی ہے دنیا ان کی دسہ کو دیکھ آنسو بہا رہے تھی ایک سوال اور میڈم کی بڑے لمبے سمی سے آپ نے راجت کی سیوہ کی ہے اور آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں کی کی لیلاؤتی گری یہ سوال ہمارا نہیں ہے یہ آپ ہی کے لوگوں کا سوال ہے کی کی لیلاؤتی گری اس وار بیدھان سبح کے چناؤ میں کہیں سے بھی پرتیاسی بنیں گی نشطی روپ سے چناؤ کی تیاری ہوں اور بڑھاریا اور دراؤ دونوں جگہ کے لوگ ہم کو کافی چاہ رہے ہیں جانتے تو پورا جلہ کے لوگ ہیں بیار کے لوگ ہیں لیکن یہ دونوں بڑھاریا سے چناؤ لڑنا چاہتی ہوں اپنا پرخان سے لڑنا چاہتی ہوں اور مجھے ٹکٹ ملے گا اور چناؤ بھی لڑوں گی تو میڈم چونکہ سیوان کے ٹکٹ کا بٹوارہ دیکھا جاتا ہے اکثر ہم لوگ پچھلے 20 سالوں سے 25 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کو پرتیاسی بنائے بڑھاریا سے ہمارے نیتا ہیں اور آج نیتی گرو بھی ہیں اور نیشتی ترون سے اس بار ہمیں ٹکٹ دیں گے چونکہ اس کے پہلے میں کبھی ان سے ٹکٹ کی مانگ نہیں کی تھی اس بار میں اکشہ رکھی ہوں نیشتی ترون سے مجھے ٹکٹ دیں گے آپ نے دیکھا کہ لیلاؤتی جسے ہماری بات چیت ہو رہی تھی اور کئی مددوں پہ اسپشت طور پہ انہوں نے اپنی بات کو رکھا اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس بار کا بیدھان سبح چناؤ کافی دلچسپ ہوگا اور لوگ کافی تیاری میں ہیں یہ لوگ ان کا اس دوسرے پردیسوں سے وہ واپس بڑے بیترتیب طریقے سے وہ واپس لوٹے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بار کے چناؤں میں اپنا رنگ دکھائیں گے اور سرکار جو بھی سرکار بنے گی اس کا بھوست تیہ کریں گے اور انتی بار جب ہم نے پوچھا لیلاؤتی جی سے کی سمیت تک پارٹی کی سیوہ کی ہیں تو کیا وہ اس بار اس کا فل انہیں ملے گا تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ان کے جو راجیت گروہ ہیں پورو سانسل محمد صاحب دین وہ اگر چاہیں گے تو وہ بڑھ دیا بیدان سوا سے چناؤ جرور لڑیں گے کیونکہ گھر بھی ہے تو اب دیکھ رہا ہے جب چناؤ کی ڈگڈگی بزتی ہے تو یہ سیوان کا جو راجیت سمی کرن ہے جو راجیت سوچ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا گرمی کی ہوگی اب چھٹی گھر بیٹھے منگائے کولر مگدوم سرائی مور سیوان مویل نمبر 9934019286